اسلام علیکم جی میرا نام جہازب ہے میرا تعلق اماند ڈاٹ کام سے ہمیشہ کی طرح ہماری کوشش ہوتی ہے مارکٹ کی وہ اپرچنیٹیز آپ سے شیئر کریں جس میں انویسٹ کر کے آپ کو میکسیمم فائدہ ہو اور مارکٹ کا ہارٹ کےک ہو ہارٹ پروڈکٹ ہو اس حوالے سے ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں آج جو میں موجود ہوں گل بک گرین اسلامباد میں موجود ہوں یہاں کی جو ہارٹ پروڈکٹ ہیں وہ یہاں کے فارم ہاؤسز ہیں اگر گل بک گرین کے آگر ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں فوری طور پر فارم ہاؤسز کا کونسپٹ آتا ہے تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ یہاں پر ڈیفرنٹ بلوک ہے اور وہاں پر کسی پرائس میں آپ کو فارم ہاؤسز مل جاتے ہیں کن کن بلوک میں آپ کو موجود ہیں اور کس بلوک میں آپ کو کتنی ڈیمانڈ میں آپ کو فارم ہاؤسز مل سکتا ہے اور اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں ان فارم ہاؤسز میں تو کتنی عرصے میں آپ کو اس پر کتنا اچھا ریٹرن مل سکتا ہے تو ہم اسی طریقے سے ڈی اگزیکٹیو بلوک کے حوالے سے اس وقت میں موجود ہوں گلوگگرین کے اے ایکزیکٹیو بلوک میں اے اگزیکٹیو بلوک گلوگگ گرین کا واحد بلوک ہے جو کہ سب سے پہلے آپ کو لکیٹڈ ہے یعنی آپ جیسی گلوگگرین میں آپ انٹر ہوتے ہیں تو لیپ صائے پہ آپ جیسی ترن کریں گے بریجھ سے پہلے تو آپ اے ایگزیکٹیو بلوک کو ریچ کر سکتے ہیں اے ایگزیکٹیو بلوک میں جو کٹنگز ہیں وہ ہے پانچ کنال اور چار کنال کی یہ واحد بلوک ہے جس میں دو طریقے کی کٹیگریز ہیں یعنی چار کنال اور پانچ کنال کے فارم آسز ہیں اگر میں پرائیس کی بات کروں تو یہاں پر پرائیس آپ کو تقریباً سالے سات کروڑ تھی شروع ہوتی ہے اور سالے نو کروڑ تک کے درمیان میں جاتی ہے جہاں پر آپ کو کورنر، ایکسٹر لینڈ، پارک فیسنگ اور کٹیگری آپ کو یہاں پر فارم آسز مل جاتے ہیں اگر آپ اے ایگزیکٹیو بلوک میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کو بتانے چاہوں گا یہاں کی جو انڈیسٹمنٹ ہے آج چونکہ مارکٹ کا اس پر جو ہے اگر آپ اے ایر سے کمپیرزن کریں تو اس پر مارکٹ تھوڑی سلو ہے اگر سلو مارکٹ میں اگر آپ کوئی بھی بائیں کرتے ہیں تو آپ کو اس کا میکسمنم بینیفٹ ملتا ہے اور میکسمنم فائدہ ملتا ہے تو اے ایگزیکٹیو بلوک لوکیشن کی حوالے سے اور پرائیس کی حوالے سے بہت بہتر ہے اگر آپ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں جی اب بات کریں گے سیکنڈ بلوک کے بارے میں سیکنڈ بلوک جو ہے وہ اے بلوک ہے گلبر گرین کا جیسی آپ بریج کو کروس کرتے ہیں تو آپ کے جو لیف سائیڈ پر ایریا ہے وہ اے بلوک ہے اللہ اے بلوک میں اس وقت جو کٹنگ سائز ہے وہ ہے پانچ کنال دس کنال اور چار کنال اگر میں ان کی پرائیسز کی بات کروں تو جیفرنٹ پرائیسز ہیں یہاں پر کیونکہ یہ بلوک ڈیویلپ بھی ہے اور نونڈیویلپ بھی ہے چار کنال کی پرائیسز کی بات کروں تو چار کنال کی پرائیسز اس وقت جو مارکٹ کی چل رہی ہیں وہ 9 کروڑ سے لے کے 11 کروڑ کے درمیان چل رہی ہیں اگر آپ پانچ کنال کا فارماؤس لینا چاہیں تو پانچ کنال کا فارماؤس آپ کو دس کروڑ سے لے کے تیرہ کروڑ کے درمیان مل جاتا ہے اگر میں دس کنال کی فارماؤس کی بات کروں تو دس کنال کا فارماؤس آپ کو سترہ کروڑ سے لے کے بیس کروڑ کے دلوان آپ کو یہاں پر کٹیگری فارماؤس مل جاتا ہے اگر آپ ان بلوک میں انٹرسٹڈ ہیں تو ان بلوک کی بھی ڈیٹیرز آپ سے شیئر کی جا سکتی ہیں میں بات کروں نے بی بلک کے حوالے سے بی بلک جو ہے جیسی آپ گل بک گرین کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو برچ پروس کرنے کے رائع سائٹ پر آپ کو بی بلک ملتا ہے بی بلک میں بھی آپ کو تین طریقے کی کیٹیگریز ملتی ہیں جو کے چار کنال، دس کنال اور پانچ کنال کی ہیں اگر میں پانچ کنال کی پرائیو innovations کے حوالے سے بات کروں تو پانچ کنال کی آپ کو پرائیسز سارے نو کروڑ سے لے کے بارہ کروڑ کے دنمیان ملتی ہیں اگر ہمیں بات کریں چار کنال کی پرائیسز کے حوالے سے تو چار کنال کی پرائیسز ساڑھے چھے کروڑ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ساڑھے آٹھ کروڑ تک کے درمیان جاتی ہے اگر میں بات کروں دس کنال کے حوالے سے اگر دس کنال کا فارماؤس آپ گل بک گرین بھی بلوک میں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو پندہ کروڑ سے یہ پرائیس شروع ہوگی اور انہیس شروع کے درمیان آپ کو یہ پلوٹ ملتا ہے اب بات کریں گے سی بلوک کے حوالے سے سی بلوک جو ہے گل بک گرین کا جو ہے اے بلوک کے بالکل سات بلوک جو لگتا ہے سی بلوک کہلاتا ہے اور سی بلوک کی جو لکیشن بات کریں تو بیسیلی کمورشنل ہب کے کافی نیرے سٹارٹ جاتا ہے جہاں پر چائے کھانا اور ڈیفرنٹ برینٹ بھی آؤپلٹ بھی موجود ہیں اور لوگ وہاں پر رہنا بھی پسند کرتے ہیں بکوز ایک تھوڑا سا شروع سے آپ کو رشت سے تھوڑی سی سپیس بھی مل جاتی ہے اور وہاں پر جو لوکیشن ہے وہاں پر جو سراؤنڈنگ بیسک نیسیٹی آف لائف ہے وہ کافی وہاں پر مہیا ہے سو سی بلوک کے اگر میں پرائز کے بارے میں بات کروں تو پہلے میں کٹیگری بتانا چاہوں گا کہ پانچ کنال دس کنال اور چار کنال کے آپ کو کٹیگری وہاں پر مل جاتی ہیں چار کنال کی جو پرائز سٹارٹ ہوتی ہیں وہ آٹھ کروڑ سے لے کے سالے دس کروڑ کے درمیان ملتی ہے آپ کو پانچ کنال کی پرائز کے حوالے سے میں بات کروں تو سالے آٹھ کروڑ سے لے کے تیرہ کروڑ تک آپ کو پانچ کنال کا فارم آس مل جاتا ہے اگر دس کنال کی بات کریں تو سترہ کروڑ سے لے کے بیس کروڑ کے درمیان آپ کو دس کنال کا فارم آس مل جاتا ہے جو کہ یہ سی بلوک میں ہوئی ہے otherwise customer کی demand پہ بھی ہم جو options available ہوتے ہیں market کے آپ کو آپ سے share کر دیتے ہیں اگر سی بلوک میں اگر آپ کو کوئی requirement ہے تو اس میں بھی آپ ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں اب میں بات کروں اور ڈی بلوک کے بارے میں ڈی بلوک جو ہے گل بگرین کا ایک اچھا بلوک ہے جہاں پر اس کے location جو ہے basically commercial کے nearest ہے اور residential جو point of view سے اگر دیکھا جائیں کافی لوگوں کی demand ہے کیونکہ یہاں پر prices جو ہیں وہ suitable prices ہیں as compared to other اگر آپ بلوک 对 کنال کے ل Guardian citizens erhalten going to buy a basic money in 2011's 7 Itu간イ Hernandini ڈی بلوک مлушہ پر مع entrada فرقر行 بھی اس کے لئے حالے کے solemn 463ru اپنے OKSE جو ہے اوہ کے الصاف کے Software انفcje todavía مف Corinthians گرین." م remains بلوک کی سمحب سساق собой 3 $0.com استعمال کی competitive verinstanträge decisions بالادے لdd340 PETCH ایبرگرین کا جو ای بلوک ہے یہ پرائیس وائز اگر بات کریں تو سارے بلوکوں میں سے اس کی جو پرائیس ہیں وہ مناسب ہیں کیونکہ اس کی ایک لوکیشن جو ہے کیونکہ بھی ڈیویلپ بھی ہو رہا ہے اور اس کی لوکیشن بھی ایس کمپیٹو ادر بلوک کافی اچھی ہے ای بلوک کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو چار کنال پانچ کنال اور دس کنال کی یہاں پر سائزز موجود ہیں چار کنال کی آپ کو پرائیس ادر میں آپ سے شیئر کروں تو پانچ کروڑ سے لے کے آٹھ کروڑ کے درمیان آپ کو چار کنال کا فارماؤس ملتا ہے پانچ کنال کی حوالے سے بات کریں تو پانچ کنال کا فارماؤس آپ کو تقریبا سارے آٹھ کروڑ سے لے کے دس کروڑ کے درمیان مل جاتا ہے اور دس کنال کے فارماؤس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو تقریبا سیرہ کروڑ سے لے کے سولہ کروڑ کے درمیان مل جاتا ہے گل بک گرین کیونکہ لوگوں کی ایک لیونگ کا مرکز ہے بیسک نیسیسٹی آف لائف یہاں پر موجود ہے تمام یہاں پر یونیورسٹیز یہاں پر قریب ہیں اسلامباد شہر کے اندر ہے یہ بلوک اور کیونکہ اگر آپ ایف سکس ایف سیون اور ڈیفرنٹ فیکٹرز میں جاتے ہیں تو لوگوں کی بجٹ اگر کوئی لکجری لیونگ کا کونسپ لے کے آنا چاہتا ہے اور بڑے سائز میں ایک اپنا گھر بنانا چاہتا ہے تو اسلامباد میں ابھی اس وقت ناممکن سی بات ہے کیونکہ وہاں تو پرائز بھی بہت زیادہ ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پر اگر آپ لیونگ کے حوالے سے بات کریں اور کنسٹرکشن کے حوالے سے بات کریں تو گل بک گرین ہے ایک نیو کنسٹرکٹڈ ایریا ہے اور یہاں پر لوگ رہنا بھی چاہتے ہیں یہاں کی کمیونٹی کی باوالا سے بات نہ کروں تو کمیونٹی یہاں پر زیادہ ایک لکجری کمیونٹی ہے جس میں اگر آپ ڈیفرنٹ آرمی کے لوگ بولیں ائر فورس کے لوگ بولیں بزنسمن ہو گئے ان لوگوں کی یہاں پر کمیونٹی ہے اور یہاں پر جو لوگ بھی رہتے ہیں دیفنیٹلی وہ یہاں پر ایک لیونگ کو انجوائی کرتے ہیں کیونکہ یہ شہر سے بلکل نیارست ہے تمام بیسک نیسیٹی آف لائیف یہاں پر موجود ہے انتیاز کیشن کیری یہاں پر موجود ہے اور وہ تمام بیسک نیسیٹی آف لائیف گل بہ گرین میں آپ کو مل جاتی ہیں جو ایک لیونگ کو پورا کرتی ہے سو مجھے لگتا ہے کہ یہ اپرچونیٹی آپ لوگوں کو اویل کرنی چاہیے اگر آپ میں سے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طریقے کی انفرومیٹیو ویڈیو ہم مزید بھی منائیں تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت Thank you so much